بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ جو ٹاپکس کور کریں گے ان میں سب سے پہلے تو ہے انکریمنٹ اپریٹر پھر اسی انکریمنٹ اپریٹر کی آگے دو فردر فارمز ہیں ہمارے پاس پری فکس انکریمنٹ اپریٹر اور پوسٹ فکس انکریمنٹ اپریٹر ان دونوں کو ایکسپین کرنے کے لیے ہمارے پاس دو پروگرامز ہیں ایک ہے پروگرام 3.5 اور ایک ہے پروگرام 3.6 ان میں سے پروگرام 3.5 جو ہے وہ آپ لوگ خود سے پرفارم کریں گے اور اسے خود سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ پروگرام 3.6 جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپین کروں گا اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس ڈیگریمنٹ اپریٹر اور ڈیگریمنٹ اپریٹر کی بھی دو ہمارے پاس فارمز ہیں پریفکس اور پوسٹ فکس اور ان دونوں کو میں ایکسپین کروں گا ان دونوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پھر اسی طرح ان دو فارمز کو ایکسپین کرنے کے لیے ہمارے پاس دو پروگرامز گیون ہے آگے ایک ہے پروگرام 3.7 اور دوسرا ہے پروگرام 3.8 ان دو پروگرامز میں سے میں ایک پروگرام جو ہے وہ ایکسپین کروں گا جبکہ پروگرام 3.7 جو ہے وہ آپ لوگ خود سے کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جی انکریمنٹ اپریٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یا انکریمنٹ اپریٹر کسے کہتے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو اپریٹر کے بارے میں پڑھایا تھا اور بتایا تھا کہ ہمارے پاس اپریٹر کی دو کیٹاگریز ہیں پہلی کیٹاگری تو ہے ہمارے پاس یونری اپریٹر اور دوسری ہے ہمارے پاس بائنری اپریٹر بائنری اپریٹرز تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک اپریٹر کے اگینس جو ہے وہ دو اپریٹرز موجود ہوتے ہیں اس طرح یہاں پر ہمارے پاس ایک اپریٹر ہے پلس اور اس کے اگینسٹ ہمارے پاس دو اپریٹرز ہیں اے اور بی جو ہے وہ ہمارے پاس دو اپریٹرز کی صورت میں موجود ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ کوئی اپریشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں جبکہ یونری اپریٹر کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے صرف اور صرف ایک اپریٹر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اب increment operator جو ہے اس کی دو فارمز ہیں increment operator کسی بھی variable کے اندر اس کی value کو by one increase کرتا ہے کس طرح سے میں دوبارہ سے explain کرتا ہوں increment operator کسی بھی variable کی value کو by one جو ہے وہ increase کرتا ہے for example یہاں پر میرے پاس ایک simple سا variable ہے a اس کی value ہے 5 جیسے ہی میں اس کے اوپر increment operator جو ہے وہ implement کروں گا next step کے اندر اس کی value 5 سے change ہو کے ہو جائے گی 6 اسی طرح میرے پاس یہ increment operator جو ہے وہ دو فارمز کے اندر ہے پہلی تو میں نے لکھ دی prefix form دوسری ہے جی میرے پاس post fix form اب ان دونوں کے کام کرنے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا different ہے لیکن کام یہ ایک ہی کرتے ہیں increment operator جو prefix form میں ہے وہ بھی variable کی value میں by one کا increase کرتا ہے جبکہ جو ہمارے پاس post fix کی form میں ہے وہ بھی variable کے اندر value جو ہے وہ increase جو ہے by one ہی کرتا ہے اسے explain کرنے کے لیے میں ایک simple سی example استعمال کروں گا prefix کو explain کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں post fix کو explain کرنے کے لیے بھی ایک example استعمال کرتا ہوں میرے پاس یہاں پر ایک variable ہے b اور اس کی value جو ہے وہ میرے پاس ہے 5 اور اس کے بعد میں اس variable کے اوپر ایک increment operator implement کرتا ہوں لیکن ایک expression کی صورت میں یہاں پر ہم دیکھیں میں نے نیچے next statement کے اندر لکھا ہے a assignment operator اس کے بعد prefix form میں increment operator اور پھر اسے implement کیا ہوا ہے variable b کے اوپر اب کیا ہوگا کہ میرے پاس دو forms ہیں prefix اور post fix prefix کی صورت میں کیا ہوگا کہ b کی value جو ہے increment operator کی وجہ سے ہو جائے گی میرے پاس 6 اور increment operator نے اپنا کام کر دیا اس کے بعد assignment operator جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اور میرے پاس a کی value جو ہے وہ ہو جائے گی یہاں پر 6 ٹھیک ہے میرے پاس دونوں variables کی value کیا ہوگی 6 میں دوبارہ سے اسے repeat کرتا ہوں initially میرے پاس ایک variable b تھا اس کی value تھی میرے پاس 5 a variable کے پاس فیلحال کسی قسم کی کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ next statement execute کی جس میں میں نے لکھا a assignment operator اس کے بعد prefix form میں increment operator اور اسے implement کیا b کے اوپر increment operator نے کہا کرنا ہے b کی value کو by one increase کرنا ہے جیسے ہی increment operator b کی value کو by one increase کرے گا b کی value ہو جائے گی ہمارے پاس 6 اس کے بعد یہ assignment operator اپنا کام کرے گا اور یہ b کی جو value ہے یہ assign ہو جائے گی a کو جسے ہمارے پاس a کی value جو ہے ہو گئی 6 ٹھیک ہے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اب میں اسی کو post fix form میں جو ہے وہ implement کرتا ہوں دوبارہ سے یہاں پر میرے پاس ایک variable ہے b اس کی value ہے 5 اسی طرح میرے پاس ایک variable ہے a انیشلی میرے پاس اس کی کوئی value نہیں لیکن اس دفعہ میرے پاس same وہی expression موجود ہے لیکن یہاں پر میرے پاس increment operator جو ہے وہ post fix form میں ہے مطلب پہلے operand ہے اس کے بعد operator موجود ہے b جو ہے وہ operand ہے اس کے بعد میرے پاس یہ increment operator موجود ہے لیکن یہ یہاں پر اب post fix form میں ہے اب جو ہے اس کی valuation کس طرح سے ہوگی b variable کی value جو ہے 5 ہے سب سے پہلے b کی value assign ہوگی a کو currently b کی value جو ہے وہ 5 ہے تو کیا ہوگا پہلے b کی value assign ہوگئی 5 کو اس کے بعد increment operator کیا کرے گا وہ b کی value کو increase کر دے گا by 1 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ prefix increment operator اور post fix increment operator دونوں نے مکمل طور پہ different behavior show کیا ہے expression کی صورت میں ٹھیک ہے اگر یہ expression کی صورت میں نہیں موجود ہوتے صرف اور صرف ہمارے پاس simple form میں موجود ہوتے تو ہم کیا سکتے ہیں کہ دونوں کا behavior جو ہے وہ same ہوگا دونوں جو ہے وہ same behavior show کریں گے چاہے اگر وہ expression کی فارم میں نہیں ہے لیکن ان کا behavior صرف تب ہی change ہوگا جب یہ expression کی فارم میں اب یہ میرے پاس prefix کی صورت میں موجود ہے یہ post fix کی صورت میں موجود ہے اس نے بھی بی کی ویلیو میں by 1 increase کرنا ہے جو post fix کی صورت میں موجود ہے اس نے بھی جو ہے وہ بی کی ویلیو میں by 1 ہی increase کرنا ہے اب اس کے لئے ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں میں امید ہے کہ آپ کو prefix اور post fix کا difference جو ہے وہ سمجھ آ گیا اور آ گیا ہوگا میں further جو ہے وہ ایک example جو ہے کرواتا ہوں آپ کو اس سے امید ہے کہ یہ تھوڑا confusion ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ اور بہتر انداز میں حل ہو جائے گی اور آپ لوگ confuse نہیں ہوں گے اس کے لئے ایسے جیے میرے پاس آپ کی بک کے مطابق پروگرام ہے 3.6 write a program that explains the difference of post fix increment and prefix increment operator used as a part of larger expression ٹھیک ہے اب کیونکہ expression کے بغیر دونوں کا behavior same ہوتا ہے تو اس نے بہرگی بھی ایسا نہیں کہا کہ جی دونوں کا behavior جو ہے وہ discuss کریں simple form میں کیونکہ expression کی فارم میں ہی یہ behavior اپنا change کرتے ہیں اس لئے اس نے expression کی فارم میں ہی کہا ہے کہ آپ اسے explain کریں prefix کو بھی اور post fix کو بھی سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ایک simple سا preprocessor directive ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک standard instruction موجود ہے اور یہاں سے ہمارا main function جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم integer data type کو استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی statement کے اندر چار variables بنا رہے ہیں پہلا ہم variable بنا رہے ہیں ایک ہی statement کے اندر compound assignment statement استعمال کرتے ہوئے ایک ہی statement کے اندر چاروں variables کو ایک ہی value assign کر دیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک ہی value جو ہے وہ بھی zero ہے بی کی value جو ہے وہ بھی zero ہے ایکس کی value جو ہے وہ بھی zero ہے اور وائی کی value جو ہے وہ بھی ہمارے پاس zero ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں یہاں پر separately لکھ لیتا ہوں کہ فیلحال جو ہے ہمارے پاس اے کی value zero اس طرح ہمارے پاس بی کی value جو ہے وہ بھی zero ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ایکس کی value جو ہے وہ بھی zero اور وائی کی value جو ہے وہ بھی zero موجود ہے اب میں اسے explain کرتا ہوں اچھا جی یہ ہم نے چاروں variables کو initialize کروا دیا zero سے اس کے بعد ہم پوسٹ fix increment استعمال کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں بی assignment operator اے اور یہاں پر ہم نے increment operator استعمال کیا لیکن اس کی post fix form استعمال کی اب اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں سب سے پہلے اے کی value assign کی جائے گی بی کو اے کی value ہے ہمارے پاس zero یہ ہمارے پاس اے کی value ہے یہ دے لی جائے گی بی کو اے کی value بھی zero بی کی value بھی zero اس کا مطلب ہے بی کی value change نہیں ہوئی بی کی value zero ہی رہی ٹھیک ہے اس کے بعد increment operator نے اپنا کام کرنے increment operator کیا کرے گا اے کی value کو increase کرے گا اور یہ ہو جائے گی ہمارے پاس one next statement کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس y assignment operator plus plus x اب اس statement کے اندر بھی ہمارے پاس increment operator ہی استعمال ہوا ہے لیکن یہ prefix form میں ہوا ہے ٹھیک ہے تو prefix form میں ہونے کی وجہ سے پہلے x کی value جو ہے وہ increase ہوگی x کی value ہے currently zero x کی value ہمارے پاس ہو جائے گی one اس کے بعد x کی value assign کی جائے گی y کو x کی value one ہے یہی value جب ہم y کو assign کریں گے تو y کی value ہو جائے گی ہمارے پاس one اب ہم اپنے program کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں program کو run کرنے پہ ہمارے پاس a کی value one آنی چاہیے b کی value zero آنی چاہیے x کی value one اور y کی value one ہماری calculation کے مطابق یہ دیکھیں جی a کی value ہمارے پاس one آئی جو ہم نے calculate کی تھی b کی value ہمارے پاس zero آئی x کی value ہمارے پاس one آئی اسی طرح ہمارے پاس y کی value جو ہے وہ بھی one اب دیکھتے ہیں جی next topic ہمارے پاس next topic ہے جی ہمارے پاس decrement operator ٹھیک ہے decrement operator جو ہے اس میں ہمارے پاس symbol جو ہے وہ plus plus کی بجائے وہ minus minus کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم minus minus دو minus جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور جس طرح increment operator کسی بھی variable کے اندر ایک کا اضافہ کرتا ہے value جو ہے by one increase کر دیتا ہے یعنی plus one کر دیتا ہے اسی طرح جو decrement operator ہے کسی بھی variable کی value میں سے minus one کر دیتا ہے ٹھیک ہے فرض کر لیتے ہیں اب سوری یہاں پر decrement operator کی بھی ہمارے پاس دو ہی form ہیں جس طرح increment operator کی دو forms ہیں اسی طرح ہمارے پاس decrement operator جو ہے اس کی بھی دو forms ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک ویریبل ہے بی اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 5 ہم ہمارے پاس ایک اور ویریبل ہے اے اس کی ویلیو ہمارے پاس فیلحال کوئی بھی نہیں ہے یا آپ کنسیڈر کر لیں کہ جی ویلیو اس کی ہمارے پاس ہے 0 ہم next statement لکھتے ہیں جی اے اور اس کے بعد لکھتے ہیں assignment operator پھر ہم لکھتے ہیں جی decrement operator اور پھر ہم یہاں پر لکھ رہتے ہیں ہیں بی اب اس statement میں میں نے decrement operator جو ہے وہ prefix form میں لکھا ہے اب یہ expression جو ہے ان دو ویریبل کی values کس طرح سے change کرے گا وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ expression کیونکہ اس میں ہمارے پاس decrement operator prefix form میں ہے پہلے ہم بی کی ویلیو میں سے مائنس ون کریں گے جیسے ہی ہم بی کی ویلیو میں سے مائنس ون کریں گے بی کی ویلیو ہو جائے گی ہمارے پاس 4 اس کے بعد ہم بی کی ویلیو جو ہے وہ assign کر دیں گے اے کو جب ہم بی کی ویلیو assign کریں گے اے کو تو ہمارے پاس اے کی ویلیو بھی 4 ہو جائے گی اور بی کی ویلیو بھی ہمارے پاس 4 ہو جائے گی اب ہم اس کی post fix form جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ post fix form میں اس کا behavior جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا ہمارے پاس اسی طرح دوبارہ سے دو ویریبل موجود ہیں پہلا ویریبل ہے ہمارے پاس a جس کی ویلیو ہے 0 دوسرا ویریبل ہے b جس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 5 اور ہم ایک expression جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر ہم b کے اوپر decrement operator جو ہے apply کرتے ہیں لیکن post fix form میں جب یہ post fix form میں implement ہوگا تب یہ کس طرح سے behavior کرے گا سب سے پہلے b کی ویلیو assign ہوگی a کو b کی current value ہے ہمارے پاس 5 یہ assign ہو جائے گی a کو a کی ویلیو ہوگی ہمارے پاس 5 اب decrement operator اپنا کام کرے گا decrement operator کیا کرے گا b کی ویلیو میں سے minus 1 کر دے گا تو b کی ویلیو ہمارے پاس ہوگی 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ decrement operator نے prefix form میں اور post fix form میں expression کی صورت میں جو ہے وہ different behavior show کیا اگر یہ expression کی صورت میں نام موجود ہو simple form میں ہمارے پاس موجود ہو تو پھر یہ دونوں صورتوں میں same behavior show کرے گا یعنی اگر simple form میں موجود ہے جس طرح یہاں پر تو prefix form میں بھی یہ variable b میں سے minus 1 کرے گا جبکہ post fix form میں بھی یہ variable b میں سے minus 1 کرے گا اس صورت میں دونوں کا behavior same ہوگا اب ہم اسے understand کرنے کے لئے فردر ایک example کر لیتے ہیں 3.8 جو کہ اسے کافی حد تک clear کر دے گی یہاں پر کچھ examples آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے mention کیا اور programs یہ assignment کے طور پر انہیں آپ نے خود سے understand کرنے کی یا solve کرنے کی کوشش کرنی ہے بہت زیادہ آسان ہے کوئی ایسی چیز جو ہے ان میں different نہیں ہے آپ اسے easily جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اچھا جی اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس program ہے جی 3.8 اور انشاءاللہ اللہ next lecture کے اندر میں یہ chapter number 3 جو ہے وہ complete کر دوں گا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹا سا test جو ہے وہ conduct کروں گا test جو ہے وہ بھی online ہی ہوگا اس لئے آپ لوگ یہ سبھی lectures سنیں اور ان کی تیاری کریں اور may be possible ہے کہ میں اس test کے marks کو آپ لوگوں کے mid کے marks کے دور پر استعمال کر لوں اس لئے آپ لوگ اچھی طرح سے سبھی lectures سنیں chapter number 3 کو اچھی طرح سے تیار کریں اور تیار کرنے کے بعد next Monday یا پھر Tuesday والے دن جو ہے وہ آپ لوگوں کا online test ہو جائے گا جس میں آپ لوگوں کو ایک link share کر دیا جائے گا اور آپ لوگ mcqs based test ہوگا جس میں آپ لوگ مختلف statements کو execute کریں گے اور execute کرنے کے بعد اس کے answers نیچے موجود ہوں گے آپ لوگ اچھی طرح سے تیار کریں programs کو اور programs کو تیار کرنے کے بعد آپ لوگوں سے جو ہے وہ ایک simple سا دس بارہ منٹ کا test جو ہے وہ لے لیا جائے گا اور اس کی بیس پہ میں میڈ کے مارکس ہیں وہ آپ لوگوں کے decide کر لوں گا ایسے جی write a program that explains the difference of post fix decrement and prefix decrement operator used as a part of larger expression ہم نے post fix decrement اور prefix decrement operator میں جو ان سے کہتے ہیں difference بتانے ہیں یہ بھی same پہلے والی example کی طرح ہے کہ ہمارے پاس ایک simple سا preprocessor directive ہے اس کے بعد ایک standard instruction دی گئی ہے پھر ہمارے پاس main function ہے اور main function کے اندر ہم نے چار variable بنائے ہیں پہلے variable کا نام ہم نے a b x اور y رکھ دیا ترطیب سے اسی طرح ایک ہی statement کے اندر ہم نے ان سبھی variables کو initialize کروا دیا جب ہم ان سبھی variables کو initialize کروا دیں گے تو میں یہاں پر ان variables کو separate separate کر کے لکھ لیتا ہوں تاکہ جب ہم انہیں solve کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس طرح سے implement جو ہیں ہو رہے ہیں ہمارے پاس a variable ہے اس کی value 0 b variable اس کی value 0 x variable اس کی value 0 اور y variable اس کی value 0 سب سے پہلے جی ہم یہ simple expression دیکھ رہے ہیں b assignment operator a اور decrement operator یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ decrement operator جو ہے وہ post fix form میں ہے ٹھیک ہے جب وہ post fix form میں ہو تو ہم اسے سب سے end پہ حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم a کی value جو ہے وہ assign کر دیں گے b کو a کی value 0 اور یہ value ہم نے assign کرنی ہے b کو b کی value بھی 0 اس کا مطلب ہے کہ b کی value کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ 0 ہی رہے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے a کی value میں سے minus 1 کرنا ہے تو ہمارے پاس a کی value میں سے جب ہم 0 میں سے minus 1 کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا minus 1 اور اس طرح سے ہمارا یہ expression جو ہے وہ solve ہو جائے گا یہ cout statement جو ہے یہ a variable کی value کو computer کی screen کے اوپر display کروا دے گی اور یہ value statement جو ہے یہ b variable کی value کو computer کی screen کے اوپر display کروا دے گی ٹھیک ہے اب اسی طرح next آ جاتے ہیں next یہاں پر ہمارے پاس expression ہے اور اس کے against جو ہے ہمارے پاس x کی value جو ہے وہ 0 ہے اور y کی value جو ہے وہ بھی ہمارے پاس initially جو ہے وہ 0 ہے اب یہاں پر expression کے اندر لکھا ہو ہے y assignment operator decrement operator x یہاں پر ہمارے پاس decrement operator جو ہے وہ prefix form کے اندر ہے اور جب ہمارے پاس prefix form کے اندر ہوتا ہے تو پہلے ہم جو ہے operator کو solve کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم operator کو solve کریں گے یہ x کی value کو by 1 decrease کرے گا x کی value 0 by 1 decrease کرنے پر یہ ہو جائے گی ہمارے پاس minus 1 next step کے اندر ہم x کی value کو assign کریں گے y کو y کی value 0 جیسے ہی ہم اسے x کی value assign کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس ہو جائے گی minus 1 اس طرح سے یہ دونے expressions ہوئے ہیں solve ہو جائیں گے اور in see out statements کی مدد سے یہ computer کی screen کے اوپر display ہو جائیں گے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارا result جو ہم نے calculate کیا ہے اس کے مطابق ہی نکلتا ہے یا نہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے calculations کییں تھی جس میں ہم نے a کی value نکالی تھی minus 1 b کی value نکالی تھی zero x کی value ہم نے calculate کی تھی minus 1 اور y کی value جو ہے وہ بھی ہم نے calculate کی تھی minus 1 آپ نے ان پروگرامز کو خاص طور پر اچھی طرح سے practice کرنا ہے اور بار بار practice کرنا ہے جب آپ انہیں بار بار practice کریں گے تو یہ topic جو آپ کو بہت easily آپ کو understand کر جائیں گے آپ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے اور یہ topic جو ہے کافی زیادہ important ہے اور جب بھی کبھی بھی اس پیپر میں سے اس course میں سے پیپر بنے گا تو اس topic میں سے لازمی طور پر MCQs بنتے ہیں یا equations بنتی ہیں solve کرنے کے لئے کیونکہ یہ کافی زیادہ confusing ہوتا ہے اور پھر کسی student نے اس کی practice نہ کی ہو اچھی طرح سے تو یہ solve کرنا جو ہے کافی زیادہ difficult ہو جاتا ہے اور student کی لئے اس لئے آپ اس سے اچھی طرح سے practice کریں اور اگر کسی قسم کی بھی کوئی confusion ہوگی تو وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں گا انشاءاللہ next lecture کے اندر جو ہے وہ میں آپ لوگ کا chapter number 3 جو ہے وہ complete کر دوں گا تو اس کے بعد ایک simple سا جو ہے وہ test print up کر لیں گے جو کہ آپ کے mid کے exam کے طور پر consider کر لیا جائے گا نہیں شکریہ جو ہے موسیقی